اسلام علیکم ویورس مرسل فردرن لیکچورر ان کیمیسٹری ایڈ گورنمنٹ نیشنل کالیج کراچی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کو مائی چینل کالیج کیمیسٹری ویڈ فرحل تڈیوی ڈسکس آباؤڈ دی سٹوکیو میٹری دیز آر دی کیلکولیشنز بیسٹ آن کیمیکل ایکویشنز یہ وہ کیلکولیشنز ہیں جو کیمیکل ایکویشنز پہ بیسٹ ہوتی ہیں اور وہ کیمیکل ایکویشنز بیلینسٹ ہوتی ہیں اسٹوکیو میٹری کامبینیشن آب ٹو ورڈس اسٹوکیون میلز ایلیمنٹ اور میٹری میلز میرمینٹ اس کا جو صحیح تلافظ ہے وہ اسٹوکیو میٹری ہے مگر اس کو اسٹوچیو میٹری نہیں پڑھا جا سکتا اسٹوکیو میٹری ہے اسٹیٹمنٹ ایکچولی کیمیسٹری ہیں وہ انچرشٹ ہوتے ہیں کہ رییکٹرن اور پرادرٹ کی جو اماؤنڈ ہے ان کا اپس میں کیا تعلق ہے فار ایکزمپل ایک کمپاؤنڈ ہے جس کو برن کیا جائے تو اس کی ریزرٹ میں کتنی اماؤنڈ پرادرٹ کی پروڈیوز ہوگی چاہے وہ گرامز میں ہو مولز میں ہو یا اس کا والیم ہو تو اس طرح کی جو کیلکولیشن ہوتی ہیں جس میں رییکٹرن کا اماؤنڈ اور پرادرٹ کے اماؤنڈ کو ہم کمپیر کرتے ہیں اور پرادرٹ کا اماؤنڈ دیکھ کر رییکٹرن کی قونٹیٹی بتا دیں اور رییکٹرن کی اماؤنڈ سے پرادرٹ کی قونٹیٹی تو اس طرح کی سٹڈی کو کہا جاتا ہے اسٹوکیو میٹری یہ قانٹیٹر ریلیشن شپ ہے اب قانٹیٹر کے مقصد یہ ہے کہ اماؤنڈ ایک ہوتا ہے ریلیشن شپ قوالیٹیٹیو ریلیشنشپ وہ دوسرا ہوتا ہے قوانٹیٹیٹیو ریلیشنشپ اس میں قوانٹیٹیٹیو ریلیشنشپ ہے اس کی دیفنیشن سٹوکیومیٹری it is the study of relationship between amount of reactant and product reactant left side پہ لکھے جاتے ہیں reaction میں اور product right side پہ اور اس کے درمیان ایرو دیا جاتا ہے جو represent کرتا ہے کہ reactant product میں convert ہو رہے ہیں اس کی assumptions کیا ہیں کہ جب ہم سٹوکیومیٹری کی calculations کرتے ہیں اس کی assumption یہ ہے کہ reaction جو ہے پورا کا پورا product میں convert ہو رہا ہے ایک اس کی basic assumption یہ ہے اور دوسری اس کی assumption یہ ہے کہ کوئی بھی side reaction نہیں ہو رہا assumptions کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم calculation کرتے ہیں تو ان points کو ذہن میں رکھا جاتا ہے اور اسی بنیاد پہ جو ہے وہ calculations کی جاتی ہیں اب جو actual calculation کی جاتی ہیں اور سٹوکیومیٹری calculation وہ قریب قریب ہوتی ہیں مگر ان میں تھوڑا difference ہوتا ہے جو actual product حاصل کی جاتی ہے وہ سٹوکیومیٹری calculation سے تھوڑی quantity میں کم ہوتی ہے اس کا reason بھی میں explain کرتا ہوں اس کی assumptions یہ ریکٹنٹ جو ہے وہ پورے 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 product میں convert ہو رہے ہیں ایک اس کی assumption یہ ہے ہم consider کریں گے کہ جو بھی reaction ہو رہا ہے اس میں پورے 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 reaction product میں convert ہو رہے ہیں اور دوسری assumption کریں گے کہ no side reaction takes place کہ اس کے ساتھ کوئی بھی side reaction نہیں ہو رہا اور یہاں صرف پورے product بن رہے ہیں بائپپورٹ نہیں بن رہے ہیں بھی بھرپ پورے اکسچال کے ساتھ ڈسری کمپاؤنٹس نہیں بن رہے ہیں اب جو observe کیا گیا ہے کہ actual جو calculation کی گئی میرمز کہ experimental values جو observe کی گئی اور theoretical کیونکہ اسٹوکیومیٹری تو تھیوریٹیکل ہے ان میں تھوڑا ڈیفرنس آتا ہے کیونکہ ایکچول پرادرکٹ میں کچھ سائیڈ ریاکشن بھی ہوتے ہیں ٹوٹل جو ریاکٹرن ہے پرادرکٹ میں کنورٹ نہیں ہو رہا ہوتا تو اسی وجہ سے اس کے جو ویلو ہے ایکچول ہیلڈ ہے وہ کم آتی ہے بے مسبت تھیوریٹیکل ہیلڈ اس کے اسٹوکیومیٹری کے دائر ایکزمپل میں ایکچول ہیلڈ جو ایکسپریمنٹل کیلکولیشن ہم کریں گے کسی ریاکشن کی اسی لئے ہوتے ہیں کیونکہ ریاکٹر پورے 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 پرادرکٹ میں کنورٹ نہیں ہو رہے اور سائیڈ ریاکشن ہو رہے ہیں اب اس کا ایکزمپل اس طرح سے ہے کہ جب ہم اسٹوکیومیٹری کے تحت جو کنسیڈر کرتے ہیں کمبسشن آف کاربن جب کاربن ہے اس کو برن کیا جا رہا ہے آکسیجن کے ساتھ ریئٹ کرا جا رہا ہے تو اس میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ کاربن سے صرف کاربن ڈیکسیڈ گیس بن رہی ہے جبکہ ریئریٹی میں یہ ہوتا ہے کہ کاربن اور آکسیجن کے ریئیکشن سے دو قسم کی گیسز پروڈیوز ہو رہی ہوتی ہیں ایک کاربن ڈیکسیڈ اور دوسری کاربن مونوکسیڈ سی او اب اسٹوکیومیٹری کی ازپشن میں یہ ہی ہے کہ بائی پرادرکٹ کو ہم نے کنسیڈر نہیں کرنا تو اس لئے کاربن مونوکسیڈ کا ماند ہم کنسیڈر نہیں کرتے جو مین پرادرکٹ ہے کاربن ڈیکسیڈ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اب جتنی کاربن مونوکسیڈ میں سی او تھی بن رہی ہوگی وہ تو ظاہری بات ہے ایکچول یلڈ میں اس کا جواب کمائے گا اس کے ایکزمپل کے سی ایکزمپل کے کاربن پلس آکسیڈن وہ کاربن ڈائٹسائد گیس سی او ہم کنسیڈر کر رہی ہیں کاربن آکسیڈ ملکہ کاربن آکسیڈ پر جو ایکچول ہوتا ہے وہ کاربن پلس آکسیڈ سے دو پرادرکٹس کرییٹ ہو رہے ہوتے ہیں ایک کاربن ڈیکسیڈ گیس اور کاربن مونو آکسیڈ گیس تو اسی لئے جب بھی ہم اسٹوکیومیٹرک کیلکولیشن کرتے ہیں تو پہلی ایزمپشن سی یہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ لو بائی پرادرکٹ اس کاربن دیارہ کاربن مونو آکسیڈ اس کاربن اس کاربن کنسیڈر نہیں کرتے ہیں مونو آکسیڈ اس لئے کہ جب بھی ایک آکسیڈ ایٹم ہوتا ہے یا کوئی بھی ایک ایٹم ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم ورڈ مونو یوز کرتے ہیں اور دو ایٹم جب ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم ڈائی یوز کرتے ہیں اب اسٹوکیومیٹرک کیلکولیشن میں لازمی یہی ہے کہ جو ایکویشنز ہیں وہ بیلنس ہونا چاہیے ادروائیس اسٹوکیومیٹرک کیلکولیشن نہیں ہوگی تو ایکویشن بیلنس اسی طرح سے کی جاتے ہیں کہ ایٹمز کی جو تعداد ریاکٹنٹ میں ہو اتنے ہی تعداد پرادکٹ میں ہم نے کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ایکویشن کو بیلنس کیا جاتا ہے اور یہی ٹاپک لیمیٹنگ ریاکٹنٹ کا ایک لیکچر ہے میرا اسی چینل پر اس پر میں نے ایکسپرین کیا ہوا ہے کہ ایکویشن کو کس طرح سے بیلنس کیا جاتا ہے جویشن کو بیلنس کیا جاتا ہے بیلنس کیا جاتا ہے اسٹو کے میٹری میں ہم ریاکٹنٹ اور پرادکٹ جو اماؤنٹ ہے اس کو کس طرح سے کمپیر کرتے ہیں اس کے اندر کیا ریلیشنز ہوتے ہیں وہ ٹوٹل کین ریلیشنز ہوتے ہیں دوسرا ہوتا ہے ماس بالین ریلیشنشپ اور تیسرا ہوتا ہے ماس بالین ریلیشنشپ میں یہ جو پہلے میں نے ماس بالین ریلیشنشپ یہ ریاکٹنٹ کا یونٹ کو کنسیڈر کر رہے ہیں ٹوٹل کی سینس میں ہم دے رہے ہیں ماس بالین ریلیشنشپ جب ریاکٹنٹ بھی ماس ہو اور پرادکٹ کا ماس معلوم کرنا ہو تو اس طرح اگر ریلیشنشپ کو کہا جائے گا ماس بالین ریلیشنشپ اور اگر ریاکٹنٹ کا جو اماؤنڈ ہے وہ ماس ہو میس کے گرامز ہو یا موڈز ہو اور اس میں سے والیوم ہمیں کنسیڈر کرنا ہو فائنٹ کرنا ہو وہ ماس والیوم اگر ریاکٹنٹ پرادکٹ دونوں کا ہم والیوم کی نصفت سے کنسیڈر کریں گے کمپیر کریں گے تو وہ کیا لائے گا والیوم والیوم ریلیشنشپ اب ماس ماس ریلیشنشپ میں یونٹ جو ہے وہ گرام بھی ہو سکتے ہیں یا مول میں ہم لے سکتے ہیں اور جو والیوم ہے ڈی ایم کیو ملس کیو بک ڈی سی میٹر سی ایم کیو بک سینٹی میٹر اور کیو بک میٹر ایم کیو بک اس میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں اب اس کے ایکزمپلز کہ ہم اس کی کلکولیشن کس طرح سے کرتے ہیں ون بائی ملس کیو بک ملس کیو بک ملس کیو بک ملس کیو بک اچیس گرام کلشم کاربونیٹ کو اگر کمپس کیا جائے تو اس کی ریسرٹ میں کتنے گرام کلشم آکسائیٹ سی اے او اور کاربان ڈیویویوز گیس کے پروڈیوس ہوں گے یہ ہم نے پائنڈ کرنا ہے اب کیا ہے کہ رییکٹر گرامس میں ہے اور پروڈکٹ بھی گرامس میں ہی ہمیں پائنڈ کرنے ہے تو یہ ریلیشن ماس ماس ریلیشنشپ ہو گیا اس کا سالیشن اس طرح سے لکھیں گے پہلے ہم اس کی ایکویشن لکھیں گے کلشم کاربونیٹ کی دیکم پوزشن سے بریکڈ 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 ہم اس کے مول دیکھیں تو ون مول کیلشم کاربونیٹ کا جب بھی ڈیکمپوز ہوگا تو اس میں سے ایک مول جو ہے کیلشم آگسائٹ بنے گا اور ایک مول کاربون ڈائسائٹ گیز اس کا کریئٹ ہوگا اب اگر ہم مولر ماس لیں اس کے ایک مول کا ماس لیں تو وہ کتنا ہوگا کلشم کاربونیٹ کا جب ہم ماس لیں گے کلشم کا ماس کورٹی کاربن کا ٹوئل اور کورٹی ایڈ تین آکسی جنگ آکسی جنگ آکسی سکسٹین ہوتا ہے تو یہ ہو جائیں گے ہنڈرڈ اسی طرح سے کیلشم آکسی کا ہم مولر ماس لیں گے 40 پلس 16 تو یہ ہو جائیں گے 56 اور کاربون آکسی کا کاربون 12 پلس 32 کاربون کورٹو 44 اب یہ ایم یو ہیں ان کے ماس ہیں اگر ان کو ہم مولز میں لیں تو ظاہر اس کو تنوٹ کرنے گے گرام میں تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ 100 ایم کو گرام میں لکھیں تو وہ مول کی ایک ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ 100 گرام کاربون کے جب رکم پوز ہوں گے تو اس میں سے 56 گرام کاربان آکسی آکسی اور 44 گرام کاربان 25 گرام جو ہے وہ given ہے کاربون ایٹ کا اگر اس کے 25 گرام جو ہے وہ کمپسٹ کیے جائیں تو اس میں اسے کاربان ڈائٹ سائٹ کے کتنے گرام بنے گے اب اس کی جو ہے کیلکولیشن ماز ماز جو ریلیشن شپ کی کیلکولیشن میں دو میتھرڈ ہیں جس کے ذریعے اس کا سالیشن کیا جاتا ہے دونوں میں ایکسپرین کرتا ہوں جو آپ کو ہی زی لگ اس کارب کیلکولیشن کریں جو بھی گرام گرام ہوں گے پہلے ہم کنورٹ کریں گے مول میں پھر ہم یہ دیکھیں گے مول ایکویشن کے حوالے سے مول ریشو کیا ہیں تو ادھر جو مول ریشو ہے اس کے آگے بن ہے تو جتنے اس کے مول بن گے اتنے ہی اس کے مول اس میں سے پروڈیوز ہوں گے اگر 1 2 ریشو ہو تو اگر 1 مول اس کا ہوگا تو 2 مول پرادر کے تو ڈیپین کرتا ہے ان کا کو افیشن کیا ہے جو مول مول ریشو کو ایکسپلین کریں پھر ہم کیا کریں گے اس مول کو گرام میں کنورٹ کریں گے پہلا step میں یہ ہوگا کہ 25 گرام کیلشم کاربون نیٹ کو مول میں ہم کنورٹ کریں گے کنورشن کے لیے یہ ہے کنورشن فارمولا ہے کنورشن میتھڈ ہے گیوی میلیو آپ لکھ لیں گے پھر کیلشم کاربون نیٹ کے گرام سہیں تو ادھر بھی گرام کیلشم کاربون نیٹ لکھنا ہے اور جس میں ہم کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیلشم آکسائیڈ کے تو اس کے گرام جو ہم مول کے سال سے ہم دیکھیں گے اس میں سے 25 گرام کیلشم کاربون اٹھ گرام کیلشم کاربون اٹھ اس کو مول میں کنورٹ کرنا ہے تو ایک مول کے اندر کیلشم کاربون اٹھ کے 100 گرام ہوتے ہیں اس کو انسال کریں تو یہ آ جائے گا 0.25 مول اب اس کے اندر ہم کیا کریں گے اب اس مول ہم نے فائنڈ کر لیا 0.25 مول اب اس کا relation دیں گے یہ در بن ہے تو یہ دونوں آپس میں اکویل ریشو میں ہیں تو جتنے مول اس کے ہوں گے رییکٹنڈ کے اتنے ہی مول جائے وہ راڈر کے کریئٹ ہوں گے تو ہم لکھیں گے کے 0.25 مول آپ will give 0.25 مول آپ اس طرح سے جت کے آگے بھی بن ہے 0.25 مول کیلشم کاربون ایٹ کے ہیں تو کاربان ڈیک سیٹ کے بھی 0.25 مول ہی بن یں گے اکویل مول ہیں 1-1 ریشو میں ہے 0.25 مول آپ کاربان ڈیک سیٹ اب گرام سے مول میں ہم نے کنورٹ کر دیا مول مول ریشو دیکھ لیا اب لاش میں ہم کیا کریں گے ان مول کو گرام میں کنورٹ کریں گے 0.25 مول آپ سی او میں کتنے گرام ہوں گے تو ہم لکھیں گے 0.25 مول در لکھ لیں گے 1 مول اور 1 مول گیلشم آکسائیڈ میں 56 گرام ہوتے ہیں تو تو جواب آگ جائے گا 14 اسی طرح سے 0.25 مول آپ سی او کو گرام میں ہم کنورٹ کر لینا تو پہلے ہم 0.25 مول لکھیں گے جو یونٹ اس کا ہے وہی یونٹ ہم نیچے لکھیں گے پھر ایک مول کے اندر جتنے گرام سنگے وہ ہی لکھیں گے تو اس کا جواب آیا 0.25 مول پھر ہم نے کیا کہ relation دیکھا equation کی نسبت سے تو ان دونوں کا 1 1 ratio ہی جتنے مول اس کے ہوں گے اتنے مول کیلشم آگسائیڈ کے پروڈیوز ہوں گے تو اس سے ہم نے یہ جد کیا کہ 0.25 مول کیلشم کاربونیٹ will produce 0.25 مول کیلشم آگسائیڈ اور اس کے آگے بھی بن ہے کچھ نہیں ہے مقصد بن ہے تو اس کے 0.24 25 مول ہی بنے گے last میں ہم نے کیا کیا کہ ان مول کو گرام میں convert کیا مول لکھیں کہ ڈیوائیڈ بائی بن مول ملٹیپلائ ایٹس مولر ماس جو 56 گرام آرہا ہے کیلشم آکسائیڈ کا اور اسی ہم نے کی کہ 14 گرام جو ہیں کیلشم آکسائیڈ کے بنے گے اور 11 گرام آف کاربان ڈیوائیڈ آکسائیڈ بائی 25 گرام آف کلشم کاربون ایٹس میتھر 2 میتھر 2 میں کلشم کاربون 100 گرام سے 56 گرام کلشم آکسائیڈ پرودیس ہوتا ہے 44 گرام کاربون ڈیوائیڈ گیس 100 گرام گیس 56 گرام آف کلشم آکسائیڈ 100 گرام 44 گرام آف کاربون ڈیوائیڈ 56 گرام آف کلشم آکسائیڈ اب اس میں سے ہم پہلے کلشم آکسائیڈ گیس گرام معلوم دریں تو ہم کیا لکھیں گے 25 گرام Ca Co 3 پھر amount میں معلوم دنی وہ ہم پر لکھیں گے تو یہ بھی گرام میں اور یہ بھی گرام میں اب یہاں پہ جو values آئیں گی وہ اس equation سے آئیں گی 100 گرام سے 56 گرام گیل شم آکسائیڈ بڑھ رہے ہیں ایس یہ اوکی تو ادھر ہم 100 لکھیں گے ادھر 56 6 لکھیں گے تو 25 اس پہ 4 ٹائم اور اس کو 4 ٹائم کریں گے تو یہ آجائے گا 14 گرام آف یہ ایس 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 آجاتا ہے اب نیچ ہے کاربان ڈائیٹ سائیڈ کی کتنے amount پر روڈیو سو 25 گرام آف آو آن آف آف اسی طرح اس میں بھی conversion method لگائیں گے جو given unit ہے وہ unit as it is لکھیں گے گرام سی اے سی او 3 جس میں ہم نے convert کرنا ہے گرام کاربان ڈائیٹ سی میں ہم نے convert کرنا ہے وہ لکھیں گے اب اس equation کو دیکھیں گے equation کے حوالے سے ہی ہم اس کے grams لکھیں گے کیونکہ ادھر اس کا ایک mol ہے 56 لکھ گیا اگر اس equation میں دو مور ہوں گے تو 56 کو 2 سے multiply کر لیں 3 ہوں گے تو 3 سے multiply کر لیں اب اس کے 100 گرام produce کرتے ہیں 44 گرام جو کاربان ڈائیٹ سی گر 25 گرام اس پر 4 دفاع اور 4 گرام اس پر 11 دفاع تو اس کا جواب آجائے گا 11 گرام آج اس طرح سے ایک ہی سٹیپ میں اس کی کلکولیشن ہوگی جو بہت ایسی میتھڑ ہے اور جلدی سے اس کی کلکولیشن اسی طرح سے ہر جو ماس ماس ریشن شپ ہے آپ دار ایٹ کر سکتے ہیں گرام سے ڈائیٹ مول میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اگر مول میں کنورٹ کرنا ہے تو صرف کیا کرنا ہوگا 25 گرام یہ 100 گرام اگر اس کے جتنے مول ہو ایک مول ہے تو اگر مول لگ لیں گے تو آپ کو بتا چل جائے گا کہ کاربان ڈائیکس ایٹ کے کتنے مول پروڈیوس ہو رہے ہیں تو اس کا جواب 0.25 آج ہے تو اسی طرح سے ایک کلیپلیشن ہوگے اب ہم آگے بڑھتے ہے ماس والیوم ریلیشن شپ اس میں رییکٹر جو ہے گرام سے مول میں ہوگا اور اس کا والیوم معلوم کرنا ہوگا والیوم کے حوالے سے ایک مول جب ہم لیں چاہے اس کا مول کنٹیشن ہیں STP مین سٹینڈر ٹیمپریچر اینڈ پریشر سٹینڈر ٹیمپریچر 0 ڈگری سینٹی گری یا 273 کلون کے ایک وال ہوتا ہے اور سٹینڈر پریشر جو ہوتا ہے وہ 1 ATM ایٹ ماس پریشر اور ٹیمپریچر پہ ایک مول جو ہے گیس کا کسی بھی گیس کا ایک مول جو والیوم اککیپائی کرتا ہے وہ 0.0224 میٹر کیوب جو کے برابر ہے یا ہم کہلیں 22.4 dmq یا جو برابر ہوتا ہے 22,400 cm q c c c c c بھی لکھتے ہیں اب جو dmq ہے وہ لٹر کے ایک وال ہے 1 dm is equal to 1 liter اور 1 cm cube is equal to 1 ml مل کے برابر ہے تو ہم کہلیں کہ 22.4 dm cube یا 0.0224 m cube یا cm cube میں اب جو question ہوتا ہے اس کو یہ سمجھ نہ ہوگا آپ کو کہ جو جو جواب پوچھا گیا ہے وہ کون سے unit میں m dm cube میں c m اور given data ک جو ہے وہ برابر ہوتا ہے 1000 cm cube اور 1 m cube جو ہوتا ہے 1000 dm cube کے equal ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو convert کرتے ہیں اب ایک reaction ہے methane gase combustion with oxygen produce carbon and water situation کو ہم نے balance کر لیا two oxygen کے more water کے آگے two لگا لیا ڈیم cube ڈیم 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 کیوں اب کیوں 22.4 لکھا کیونکہ کاربان ٹائیکسیٹ کے آگے بن ہے تو 22.4 اور وارٹر کا آگے دو ہے تو 22.4 کو ملٹیپلائی کریں گے 2 سے تو وہ ہو جائے گا 44.8 اب اگر کہا جائے گے 8 گرام ایتھین کے کمبس کیے جا رہے ہیں تو بتائیں کاربان ٹائیکسیٹ کا کتنا وارم بنے گا اور وارٹر کا کتنا وارم بنے گا اب اس کی کیلکولیشن اس میں بھی دو میتھڑ ہیں ایک میں گرام تو ہم مول میں کنورٹ کریں گے پھر مول سے وارم معلوم کریں گے اور دوسرا میتھڑ ہے ڈاریٹ گرام سے وارم معلوم کریں گے پھرے میتھڑ بن اس میں ہم گرام کو کنورٹ کریں گے مول میں پھر مول سے جو ہے ہم کنورٹ کریں گے مول سے مول ریشو نکال لیں گے اس کا پھر اس میں ہم اس کا وارم فائنڈ آؤٹ کریں گے گرام سے مول مول ریشو لیں گے میسے رییکٹرن کے مول و پارٹر کی مول کمپیر کریں گے اور پھر اس میں ہم اس کا وارم نکال لیں گے ڈاریٹ آؤٹ کریں گا ڈاریٹ گرام سی ایچ پور اور ادھر ہم لکھیں گے مول ایک مول کے اندر CH4 کا جو مولان ماس ہے کاربان بارہ اور چار ہائٹروجن ہے تو یہ ہو جائیں گے 16 اور 16 گرام برابر ہوں گے ایک مول کے تو ہم ادھر لکھ لیں گے 16 گرام تو یہ ہو جائے گا 0.5 مول یا 1.5 مول گرام سے مول ہم نے کمپیر کر لیا اب ہم کیا کریں گے مول مول ریشو لیں گے مول مول ریشو کے لئے ایکویشن اب ہم نے میتھین کے مول سے فائنٹ کیا ہے وہ ہے 0.5 مول 0.5 مول ہیں تو کاربان ڈائیکسائٹ کے کتنے مول بنیں گے اور واتر کے کتنے بنیں گے میتھین کیا کے بن ہے کاربان ڈائیکسائٹ کیا کے بھی بن ہے تو جتنے میتھین کی مول ہیں کاربان ڈائیکسائٹ کے بھی اتنے ہی مول بنیں گے مگر واتر کے اتنے نہیں بنیں گے کیونکہ واتر کے آگے کوئیشن 2 ہے تو اس کا مصد جتنے میتھین کی مول ہیں واتر اس سے ڈبل پروڈیوس ہوگا 0.5 ملٹکلائے کریں گے 2 سے تو وہ ہو جائے گا اب ہم نے گرام سے مول 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 ریلیشنشپ جو ہے یہ ہم نے دی میں میں نے یہ لکھ لیا کہ مول مول کمپیریزن ہم نے کر دی اب کیا کریں گے مول سے والیوم جو ہے وہ کلپلیٹ کریں گے 0.5 مول ہے تو 0.5 مول کاربان ڈیکسٹ کے پروڈیوس ہوں گے 0.5 مول CO2 کا والیوم اب ایوگیڈروز نے ایکسپلین کیا ہے کہ ایک مول کا والیوم ہوتا ہے 22.4 تو یہ آدھا مول ہے 22.4 کا ہم حاف کریں گے تو 11.2 جو ہے وہ ڈی ایم کیوب بنے گے کیلپلیشن اس طرح سے کریں گے ہم دکھیں گے 0.5 مول کاربان ڈیکسٹ کے اور اس در لکھیں گے 1 مول 1 مول کاربان ڈیکسٹ کا والیوم ہوتا ہے 22.4 ڈی ایم کیوب والیوم ہوتا ہے تو 0.5 مول ٹھیکسٹ کے 22.4 کریں گے تو 11.2 ڈی ایم کیوب تو یہ والیوم آگیا اب کاربان ڈیکسٹ گیرز اب ہم والیوم آف وارٹر لیں گے تو اس کا والیوم آپ کاربان ڈیکسٹ ہے اب والیوم آف وارٹر میں ہم والیوم وارٹر کا ایک مول ہے کو سیدھی بات ہے ایک مول is equal 1 مول is equal to 22.4 ڈی ایم کی تو اس سے ہمیں بتا چلا کہ وارٹر کے 22.4 ڈی ایم کیوب جو ہے وہ پروڈیوز ہوں گے سٹنگ پام میں گیس پام میں اور کاربان ڈیکسٹ کے 11.2 ڈی ایم کیوب پروڈیوز ہوں گے اب میتھرڈ ٹو کی طرف پڑھتے ہیں میتھرڈ ٹو میں جاریڈ گرام سے والیوم میں کنورٹ کیا جائے گا وہ ہی اگر آٹھ گرام گیو ہوں تو کاربان ٹیکسٹ کا والیوم بتائیں اور وارٹر کا والیوم بتائیں کیلکولیکشن اس طرح سے ہوں گی کہ والیوم آگ کاربان ٹیکسٹ پہ گرام ٹیکسٹ پہلے کاربان ٹیکسٹ گا گیو لکھیں گے ٹیک گرام بڑھ کے ڈی ایمٹ کو ٹوائنٹ ٹوائنٹ فور نہیں لکھنے جو ایکویشن کے حساب سے جتنے اس کے مولز ہیں اتنے لکھنے ہیں تو وہ خورٹی کوووٹ پانٹ ایٹ ہیں اس کو ہم مزید سال کریں گے تو یہ ہو جائے گا ٹوائنٹ فور ڈی ایمٹ کیوں اس اس میتھڈ میں ایزیلی آپ ایک ہی سٹیپ میں جو ہے گرامز کو کنورٹ کر رہے ہیں ویالوم میں اور یہ کنورشن میتھڈ اس میں فالو ہو رہا ہے جو میرے لیکچر میں already discuss کیا ہوا ہے chemistry and introduction تو آپ اس میں مزید دیکھ سکتے ہیں کہ conversion کس طرح سے کی جاتی ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں volume-volume relationship volume-volume relationship سب سے آسان relationship ہے اس میں اتنی زیادہ conversion نہیں ہے direct جو ہے آپ ایک گیس کا ویلوم دوسرے گیس کے ویلوم سے easily compare کر سکتے ہیں اس میں گرامز یا مولز کوئی ایسی بات نہیں ہوتی اس میں اقلاعاتا ہے scientist's law of combining volume جو gases react کرتی ہیں وہ small ratio whole number ratio سے آپس میں multiply کرتی ہیں at particular temperature and pressure so gases react in the ratio of small whole numbers جیسے 1,2,3 by volume at given temperature and pressure ایک equation ہے carbon dioxide plus oxygen 3 mol carbon dioxide carbon dioxide اور sulfur dioxide gas اس میں سے اب اگر کہا جائے کہ 1500 dm cube oxygen کے ہم use کر رہے ہیں تو بتائیں carbon dioxide کے کتنے dm cube بنیں گے اور sulfur dioxide کے کتنے dm cube بنیں گے اس میں 1500 dm cube oxygen گے اس میں carbon dioxide کے لیے لیکن لیکن کتن پن ہم لکھ لیں گے پندرہ سو تو ادھر ہم نے اوٹو لکھنا ہے اور جس میں کنورٹ کرنا ہے سی اوٹو ہم نے اوبر لکھ لیا اس کا اپس میں صرف یہاں پہ جو بیلوز ہیں آپ والم نہ لکھیں والم فائنٹرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ ایک مول کا 22.4 ہے تین مول کا کتنا ہوگا یہ بھی کلکولیشن نہیں کریں جس آپ اس کی مول جو ہیں وہ ادھر لکھ لیں ایک مول کاربان ڈائیکسائیڈ کے لیے تین مول جو ہیں آکسیجن کے تنجیم ہوتے ہیں یوز ہوتے ہیں تو اس کو ہم 1500 ڈیوائیڈڈ بائی تبھی کریں گے تو اس کا جواب آ جائے گا 500 تو بہت ایزی ہو گیا اس میں اس لیے میں نے یہاں پہ اس کے نا گرام لکھے میں یہ نوالی میں لکھا ہے ڈاریٹ آپ کا سکتے ہیں صرف آپ کو بتا ہو کہ ان کے آگے جو مولز ہیں ان کا کیا ریشو ہے کیا ریشن ہے وہ لکھنا ہے جس اب ہم اس میں سے سلفر ڈائیکسائیڈ کی کلکولیشن کرتے ہیں ڈیوائیڈ کی کلکولیشن کرتے ہیں جو ڈیوائیڈ کیوپ ہیں وہ لکھیں گے 1500 ڈیم کیوپ آکسیجن کے تو ادھر ڈی ایم کیوپ ادھر صرف ہم آکسیجن لکھ لیتے ہیں کیونکہ بول ہم لے رہے ہیں اس کے اس کو ملٹیپلائی کریں گے ایسو ٹو وان تھاوزنڈ DMQ آب سلپر ٹائر سائے تو اس طرح سے بہت بہت کیوکلیشن ہے just given value لکھیں اور اس کو ملٹپلائے کریں اس سے مولز کا ریشو ہے اس سے اکسیجن اکسیجن سے کینسل ہو جائے گا اب اس کا جو دی ایم کیو وہی جواب رہے گا 2 ڈیوائیڈ بے 3 سے اس کو ملٹپلائے کر دینا ہے اسی طرح سے equation کے اندر 2, 4 relation ہو منции الیشن ورنپől لیشن ید رکھنی ہے وہ وہ میچھا رکھنے اند sair اس کو کبھی میں سے نہیں کرنا 15 x 3 шир کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی ملیو کیا ہے ڈیا کر رہے ہیں جو بھی ڈیوہو اس کا یونیٹ وہ ہمیں ہمیشہ نیچے لکھنے ہوتے ہیں جیسے واپس میں کینسل ہوں اور ہمیں ڈیا ہی ملے اسی طرح سے آج آپ نے اس توکیومیٹر کے حوالے سے سیکھا اس کی کیلکولیشن اس کے تینوں ریلیشنشپس جو کیلکولیشن میں استعمال ہوتے ہیں ماس ماس ریلیشنشپ ماس والیوم 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 ریلیشنشپ ایکزمپلز کے ساتھ آپ کو اگر میرا لیکچر پسند آیا تو میرے چینل مضرور لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کا نام ہے کالیج کے ملشی ویڈ فر شکریہ اللہ حافظ